حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں فرمایا ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے کبھی بھی تنہا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے کوئی مہمان مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ راستے کے اندر تشریف لے جاتے کسی بھی مہمان کو لے کے آتے اپنے ساتھ اس کو بٹھا کے کھانا کی لاتے فرمایا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے کے اوپر تشریف لے گئے باہر راستے کے اوپر گئے اللہ اکبر ایک مہمان ملا بھوکا تھا اس کو لے کے آئے گھر دسترخان کے اوپر بیٹھایا دسترخان بیچھایا اس کے بعد پوچھنے لگے فرمایا تو کون ہے تیرا نام کیا ہے تیرا مذہب کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ مجوسی مذہب کا ہے یہ اللہ کو نہیں مانتا یہ اللہ کا وحدہ اولا شریک ہونا نہیں مانتا یہ مسلمان نہیں ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او میرے او اللہ کے بندے تو کلمہ پڑھ لے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اس بندے نے کہا نہیں نہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھنا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا میں اسلام میں داخل نہیں ہوگا دین کے اندر داخل نہیں ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا تو پھر میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا وہ بندہ اٹھ کے جانے لگا فوراں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام بیجا فرمایا او میرے خلیل یہ بندہ ہے میرا اس کی اتنی عمر ہو گئی آج تک میں نے تو اس کا کھانا بند نہیں کیا آج تک میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا یہ نافرمان تو میرا تھا آپ نے ایک وقت کے لیے کیوں اس کو کہہ دیا کہ میں روٹی نہیں کھیلاؤں گا اب میں اللہ حکم کرتا ہوں میرے خلیل جا اس بندے کو راضی کر کے آ ورنہ میں اللہ نراض ہو جاؤں گا اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بندے کے پیچھے دوڑے دوڑے گئے کہنے لگے اوہ اللہ کے بندے آجا آجا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے اس نے کہا جی ابھی تو آپ نے مجھے دوڑا دیا ہے ابھی تو آپ نے مجھے بھگا دیا ہے تو ابھی آپ مجھے لینے کے لیے آگئے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی آجا اس نے کہا میں نے آنا نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں منت کرنے لگے اللہ کو اکبر اس نے کہا وجہ کیا ہے آپ نے مجھے پہلے بھگایا کیوں اب لینے کیوں آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا فرمایا میں نے آپ کو بھگایا تو اس لیے تھا لیکن فورا نہیں اللہ کا پیغام میرے پاس آگیا کہ بندہ میرا ہے اس کو راضی کر کے آنا ہے اب اگر آپ مجھ سے راضی نہیں ہوتے تو میرا اللہ مجھ سے نراض ہوتا ہے اللہ اکبر وہ بندہ کھڑا ہو گیا اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے وہ بندہ رونے لگا رو کے کہنے لگا میں نے ساری زندگی اس کی بغاوت کے اندر گزار دی وہ کتنی ارحم الراہیمین ہے کہ اپنے خلیل کو میرے پیچھے بھیج دیا کہ جاؤ اس بندے کو راضی کر کے آؤ اگر اللہ اتنی ارحم الراہیمین ہے اوہ ابراہیم پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو پھر میں جا کر آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا